کیا تجھ کو چاہیے نہیں دست خدا سے بھی کیوں دربہ دربتکتا ہے لے مرتزا سے بھی ہم تو ہیں بس فقیر جنابِ امیر کے ہم تو ہیں بس فقیر جنابِ امیر کے ہم مانگتے نہیں ہے کسی بے نوا سے بھی ہم مانگتے نہیں ہے کسی بے نوا سے بھی ہم پورا قصیدہ ہے کیونکہ کل کہہ رہے تھے کہ چاچر کتا میں ایک دو مزانی آتی پورا قصیدہ میں نے کہا دو تین چار پورا قصیدہ سن لو ہم مانگتے نہیں ہے کسی بے نوا سے بھی زندہ ضمیر جو ہے وہی فیضیاب ہے زندہ ضمیر جو ہے وہی فیضیاب ہے ملتی نہیں ہے سب کو درے سیدہ سے بھی زندہ ضمیر جو ہے وہی فیضیاب ہے ملتی نہیں ہے سب کو درے سیدہ سے بھی ملتی نہیں ہے سب کو درے سیدہ سے بھی واللہ کل میں کہہ رہا تھا نا اس کے لیے دیکھیں شعر میں آگیا یہ واللہ کلمہ گوئیوں کے فاکے نہ ٹوٹتے پتہ خبر ہاں واللہ کلمہ گوئیوں کے فاکے نہ ٹوٹتے ملتی اگر نہ مادر خیر نسا تھی اگر نہ مادر خیر نسا سے بھی ارے انسا تو کیا ملک بھی مقام اپنا چھوڑ کر آتے رہے ہیں لینے درے سیدہ سے بھی آتے رہے ہیں لینے درے سیدہ سے بھی ارے دو زخمے گھر بنایا فدک تم نے چھین کر ارے دے دیتی مانگ لیتے اگر سیدہ سے بھی دے دے دیتی مانگ لیتے اگر سیدہ سے بھی جو نہ مجلسوں میں آئے جو نہ مجلسوں میں آئے اسے آپ کیا کہیں گے جو نہ مجلسوں میں آئے اسے آپ کیا کہیں گے اسے آپ کیا کہیں گے جسے حق نظر نہ آئے اسے آپ کیا کہیں گے جو نہ مجلسوں میں آئے اسے آپ کیا کہیں گے اسے آپ کیا کہیں گے جسے حق نظر نہ آئے اسے آپ کیا کہیں گے جو نجف سے مو پھرائے جو نجف سے مو پھرائے اسے آپ کیا کہیں گے اسے آپ کیا کہیں گے جسے ذکر حق نہ بھائے جسے ذکر حق نہ بھائے اسے آپ کیا کہیں گے جسے ذکر حق نہ بھائے اسے آپ کیا کہیں گے جو حسین کو ستائے جسے ذکر حق نہ بھائے اسے آپ کیا کہیں گے اسے آپ کیا کہیں گے جو نبی کا دل دکھائے گروہ پڑھے نہیں بھائے 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 مسلمانوں جسے کعبہ کہہ رہے ہو جسے کعبہ کہہ رہے ہو مسلمانوں جسے کعبہ کہہ رہے ہو ذچہ خانہ علی کا جو یہاں نصر جھکائے حیدری جو یہاں نصر حیدری جو یہاں نصر جھکائے اسے آپ کیا کہیں گے اور جسے فتحہ جنگ میں ہو اسے سب کہیں گے غازی جسے فتحہ جنگ میں ہو اسے سب کہیں گے غازی جسے فتحہ جنگ میں ہو اسے سب کہیں گے غازی اسے سب کہیں گے غازی مگر جو دلوں پہ فتح پائے حیدری جو دلوں پہ فتح پائے جو دلوں پہ فتح پائے اسے آپ کیا کہیں گے شبہ ہجرت شبہ ہجرت اپنے دی کو تو رسول نے بچایا شبہ ہجرت اب نعرہ دوں گا اس نعرہ آف سے سنوں گا انشاءاللہ شبہ ہجرت اپنے دی کو تو رسول نے بچایا تو رسول نے بچایا مگر جو رسول کو بچائے جو رسول کو بچائے اسے آپ کیا کہیں گے مل کا جرہ باواز ہے بھلا دروت پڑے ایک قطع کی فرمائی سے پڑ چکا تھا جب بھی کسی سے سنو یا علی مدد کوئی یہاں سے کہتا ہے کوئی وہاں سے کہتا ہے کوئی وہاں سے کہتا ہے دوستو دیکھو کیا ہوتا ہے جب بھی کسی سے سنو سنو یا علی مدد تو اپنے دلوں میں نقش کرو یا علی مدد اپنے دلوں میں نقش کرو یا علی مدد سو بار خود مدد کے لیے آئیں گے علی کتنی بار شرطی آئے معلوم ہے نا ابھی بتاتا ہوں شرط سو بار خود علی سو بار خود مدد کے لیے آئیں گے علی ایک بار مست ہو کے کہو یا علی مدد یا علی ہنری یا علی 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 ایک بار مست ہو کے کہو یا علی مدد دو طرح نے میں نے پیش کیا آپ کی خبر دیکل ایک پیش کیا تھا وہ مولا علی یاد ہے نا چلو اتنا تو پڑ دو میرے ساتھ وہ مولا علی مولا علی مولا علی پڑھنا نہیں ہے پڑھے وہ مولا مولا علی ہے کتنا لطفاتا ہے نا دل کو کتنی طاقت ملتی ہے دیکھو وہ مولا علی مولا علی مولا علی ہے وہ مولا علی ہے وہ مولا علی ہے وہ مولا علی وہ مولا ہی ہے براہ شام کا کیا تھا یاد ہے نہیں گدیرِ خون میں یہی تو رسولِ حق نے کہا تھا میں ہوں جس جس کا مولا علی ہے اس کا مولا میں ہوں جس جس کا مولا علی ہے اس کا مولا آواز کا تیسرا طرح نہ حکم ہے اور حکم کے ماتحید قدم قدم پہ دیکھیں دیکھیں ماشاءاللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا پڑھیں قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا رواہِ کشتی عالم اسی سہارے سے رواہِ کشتی عالم اسی سہارے سے نہ رک سکے گی یہ ظلم و ستم کے دھارے سے ارے علی کے نام پہ لگ جائیں گی کنارے سے علی کے نام پہ لگ جائیں گی کنارے سے ہر ایک موج پہ ساہی اُبھارتے رہے اُبھارتے رہنا رہے حیات میں منزل کو دھونڈنے والو رہے حیات میں منزل کو دھونڈنے والو تلاشِ حق میں نہ دردر کی تھوک رے کھاؤو رے ہماری مانو تو سوئے نجب چلے آؤ اس آستانے پہ کتمت سوارتے رہنا قدم قدم پہ علی کو پھوکا اُبھارتے رہے نا قدم قدم پہ علی کو پھوکا نا کوئی غزوہ اِ خیبر میں جب کے کام آیا نا کوئی غزوہ اِ خیبر میں جب کے کام آیا رسول پاک کے لب پر حیدری رسول پاک کے لب پر علی کا نام آیا تو ہوا کیا ادھر زبان ہی لی تھی ادھر امام آیا ادھر زبان ہی لی تھی ادھر امام آیا کہ جس کا کام ہے دگری سوارتے رہنا حیدری قدم قدم پہ علی کو پھرا خدا گواہ ہے ذکر علی عبادت ہے خدا گواہ ہے خدا خدا گواہ ہے ذکر علی عبادت ہے عمل یہ نیک ہے سب سے بڑی سعادت ہے عمل یہ نیک ہے سب سے بڑی سعادت ہے ارے علی کے نام پہ موت آئے تو شہادت ہی ہے نزا کے وقت بھی ان کو پکارتے حیدری حیدری قدم قدم جزا کرلہ نزا کے لاغ جزا کرلہ ابھی پیش کرلہ ابھی پیش کرلہ آپ کا نوکر جیسا آپ حکم دے خدا گواہ ہے ذکر علی عبادت ہے عمل یہ نیک ہے سب سے بڑی سعادت ہے ارے علی کے نام پہ موت آئے تو شہادت ہی ہے علی کے نام پہ موت آئے تو شہادت ہی ہے نزا کے وقت بھی ان کو پکارتے رہنا قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا یہ نقش وہ ہے جو اُبھرا تھا باب خیبر پر یہ نقش وہ ہے جو اُبھرا تھا باب خیبر پر یہ نقش زینت شب تھا نبی کے بیستر پر یہ نقش زینت شب تھا نبی کے بیستر پر یہ نقش نقش ہوا جبرائیل کے پر پر یہ نقش نقش ہوا جبرائیل کے پر پر ہمارا دین ہے اس کو اُبھارتے رہنا قدم قدم بے حلی کو اُبھارتے رہنا قدم قدم بے حلی کو اُبھارتے رہنا جو لے کے نامِ علی جنگ کو نکلتے ہیں جو لے کے نامِ علی جنگ کو نکلتے ہیں وہ نقشہ جنگ کا اس طرح سے بدلتے ہیں وہ نقشہ جنگ کا اس طرح سے بدلتے ہیں کہ گرتے گرتے علم پوج کے سنبھلتے ہیں کہ گرتے گرتے علم پوج کے سنبھلتے ہیں وہ جانتے نہیں میدہ سے بھاگتے رہنا قدم قدم بے حلی کو اُبھارتے رہنا مجاہد لخنقی کا مجاہد لخنقی کا مجاہد لخنقی کا مجاہد سنے کتنی صاف اور سچی بات کہیے مجاہد صاحب نے بتائے سوچ کے جلدی میں نہیں سوچ کے آرام سے سکون کے ساتھ بتائے سوچ کے وہ حفظ جن کو قرآن ہے کہ جو علی کو نہ مانے وہ کب مسلمہ ارے مجاہد اپنا تو نہ دے علی پہ ایمہ ہے مجاہد اپنا تو نہ دے علی پہ ایمہ ہے ہر ایک مصیبت میں ان کو پکارتے رہنا قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا چلو حسینیوں سے در پہ التجا کے لیے چلو حسینیوں اس در پہ التجا کے لیے جہاں حسین سے آقا ملے عطا کے لیے جہاں حسین سے آقا ملے عطا کے لیے یہ ایک رکنے عبادت تھا سیدہ کے لیے یہ ایک رکنے عبادت تھا سیدہ کے لیے سوارہ کرتی تھی زینب کو کربلا کے لیے سوارہ کرتی تھی زینب کو کربلا کے لیے آنکھیں بھر آئی نہیں کیا کرو جدا جدا جو مسائب تھے انبیاء کے لیے جدا 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 جو مسائب تھے انبیاء کے لیے وہ وقف ہو گئے مظلوم قربلا کے لیے وہ وقف ہو گئے مظلوم قربلا کے لیے دشت کو دور سے دیکھا تو وطن یاد آیا دشت کو دور سے دیکھا تو وطن یاد آیا پانی پایا تو ہر ایک تشنا دہنیاں دایا پانی پایا تو ہر ایک تشنا دہنیاں دایا ارے لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب ارے بھائی کی لاشے پہ پہنچی تو کفن یاد آیا بھائی کی لاشے ہم سے غمِ شبیر ہم سے غمِ شبیر بھلایا نہیں جاتا یہ داغ کلے جے کا یہ داغ کلے جے کا نتایا نہیں جاتا ہم سے غمِ شبیر بھلایا نہیں جاتا شہ بولے کمر توڑی سنبھالو ہمیں اکبر شہ بولے کمر تُوڑی سبھالو ہمیں اکبر اپاس صدا دیتے اپاس صدا دیتے ہے جایا نہیں جاتا اپاس صدا دیتے ہے جایا نہیں جاتا ہم سے غمِ شبیر اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں مولا اکیلے اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں مولا اکیلے کیا لاش فرزند اٹھایا نہیں جاتا کیا لاش فرزند اٹھایا نہیں جاتا ہم سے غمِ شبیر لاش لاش علی اکبر بے بندی موت کی ہچگی لاش علی اکبر بے بندی موت کی ہچگی ہم خط خط پاتے موسوغ لاش علی اکبر پہ بدی موت کی ہچکی خط فاطمہ صغرہ کا سنایا نہیں جاتا خط فاطمہ صغرہ کا سنایا نہیں جاتا ہم سے غم شابیر شابیر نے دشیر کو دفنا دیا لوگو غم شابیر نے دشیر کو دفنا دیا لوگو گوچاند کمٹی میں گوچاند کمٹی میں ملایا نہیں جاتا گوچاند کمٹی میں ملایا نہیں جاتا ہم سے غم شابیر اتنے تنے شبیر پہ تھے تیر نمائی اتنے تنے شبیر پہ تھے تیر نمائی کمٹی کو بھی سینے اتنے تنے شبیر پہ تھے تیر نمائی کہ بچی کو بھی سینے سے لگایا نہیں جاتا بچی کو بھی سینے سے لگایا نہیں جاتا ہم سے غم شابیر بھلایا نہیں جاتا دستور ہے مولا مدد کرے میں مسائد پڑھ سکھوں دستور سید اعظم نے معاف کرنا مجھے معاف کرنا میں کیا کروں یہ برسیہ ہے اسی طرح کا اور بی بی کے لئے خاص طور کے اوپر کئی علماء سے سنا ہے کہ جب زاکر مجلس پڑھتا ہے پھر بہنچے ادالی کے خواب میں آکر شہزادی نے کہا اے زاکر تُو بڑا اچھا ذکر کرتا ہے میرے اکبر کا میرے ازگر کا لیکن مجھے سب سے زیادہ ذکر پسند ہے میرے بچہ حسین کی رخصتی کا ذکر کرتا ہے دستور ہے مرتا ہے پدن آگے پسل کے دستور ہے مرتا ہے پدن آگے پسل کے پہلے وہ اٹھے تھامنے والے تھے جو گھر کے اب کون اٹھائے گا جنازے کو پدر کے افسوس لہت بھی نہ ملے گی ہمیں مر کے سر نیزے پہ اور دشت میں تن ہوگا ہمارا خاک اس پہ پڑے گی یہ کفن ہوگا ہمارا زینب سے کہا شہن کو ہن لاؤ تو پہنے مبلو سے شہن شاہ زمن لاؤ تو پہنے موت آگے اب سر پہ کفن لاؤ تو پہنے کپڑے جو پھٹے ہو وہ بہن لاؤ تو پہنے سر کٹ کے جو تن وادی پرخار میں رہ جائے شاید یہی پوشاک تنظر شاید یہی پوشاک تنظر پہ رہ جائے شمشیر ید اللہ لگائی جو کمر سے سر پیٹ کے زینب نے نتا پھیک دی سر سے سمجھاتے ہوئے سب کو چلیں آپ جو گر سے بچوں کی طرف تکتے تھے حسرت کی نظر سے اس گل میں جدا شہ سے نہ ہوتی تھی سکینہ پہلا یہ ہوئے ہاتھوں کو روتی تھی سکینہ پہلا یہ ہوئے ہاتھوں کو روتی تھی سکینہ شاید کہتے تھے بی بی ہمیں رو کر نہ رولاؤ پھر پیار کرے ہم تمہیں موں آگے تو نہ ہو وہ کہتی تھی ہمراہ مجھے لے لو تو جاؤ بابا میں کیا کروں میدہ میں اگر جا کے نہ آؤ ارے نیند آئیں گی جب آپ کی پو پاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلیا ہوں گی بابا فرمایا نکلتی نہیں سیدانیا باہر فرمایا نکلتی نہیں سیدانیا باہر چھاتی پہ سلاوے گی تمہیں رات کو مادر ساہر اولا سنے اگر نصرہ بنداش کر سکو تو ساہر اولا سنے اگر نصرہ بنداش کر سکو تو ساہر اولا ہوا پر اولا ہوا پر اولا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلیا ہوں گی بابا فرمایا نکلتی نہیں سیدانیا باہر چھاتی پہ سلاوے گی تمہیں رات کو مادر وہ بولی کے سوئے گے کہاں پھر آنیا آج رکم اللہ جزاک اللہ فاطمہ زہرہ تمہیں دعائیں دے رہی ہے یہ مضمول مجلس ہو رہی ہے دوستو بی بی آئی ہوئی ہے میرے بچے کے ازادار رہے ہوئے میرے بچے کے آخری رکھ سبی ہے بی بی ان ازاداروں کو نہ بھولنا ان عشقوں کو تیرے رومال میں جگہ دے دینا وہ بولی کے سوئے گے کہاں پھر آنیا صغر فنمانے لگے زد نہ کرو صدقے میں تم پر شب ہو ہوئیں گی اور دشت میں ہم ہو ہوئیں گے بی بی اسغر میرے پاس آج وہ ہی سوئے گے بی بی اسغر میرے پاس آج وہ ہی سوئے گے بی بی وہ کہنے لگی دیکھ لیا آپ کا بھی پیار وہ کہنے لگی دیکھ لیا آپ کا بھی پیار میں آپ اسے بولوں گی نہ اب یا شہ ابرار اچھا نہ اگر کیجی یہ جلدانے کا اقرار مر جائیں گی اس شب کو تڑپ کر یہ دل افغان کیسی ہے یہ باتیں میرا دل روتا ہے بابا گر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا کیا کہتی ہے بچی صاحب اولا سنے بچی کیا کہتی باب سے بابا اسغر کبھی ساتھ آپ کے اب تک نہیں سوئے اسغر کبھی ساتھ آپ کے اب تک نہیں سوئے بہلا دیا اممہ نے اگر چونک کے روئے شب کا دیئے مجی پیٹھ کے بے چین نہ ہوئے بابا یوں پیار کروں جس کو وہ یوں ہاتھوں سے کھوئے ارے جیتے رہے فرزند کے سب لختیں جگر ہیں میں آپ کی بیٹی ہوں وہ اممہ کا پیسر ہے عجل قبول اللہ جزا کرنا دوستو مغمون مجلس ہو گئی بس سن لو آپ کے لئے دعا کرو دوستو میں نے کہا بی بی آ کر بیٹھی ہوئی ہے دوستو آپ کے عریب قریب ہیں جب کوئی کہتا ہے حسائن تو بی بی کہتی ہے کس حسائن کو بلا رہا ہے اگر تُو نے تیرے حسائن کو بلایا خدا تیرے حسائن کو سلامت رکھے اور اگر تُو نے میرے حسائن کو بلایا تو میرا حسائن کر بلا میں مو کا پیاسہ مارا گیا وعدہ کیا تھا وعدہ کیا تھا بیٹے سے حسائن نہ گمرا جب حسائن نے کہا تھا بابا تم کیا دوگے میرے ازادار کو حسائن نے پوچھا بھئیہ تم کیا دوگے سب نے کہا جب ماں نے تو ایک ہی نفقہ حسائن ماں وعدہ کرتی ہے جب تک تیرے ایک ایک رونے والے کو نہ بخشات یہ زہرہ ہے یہ دعا کی زہرہ ہے دوستو یہ دعا فاطمہ ہے رونے تمہارے رونے پر کوئی پابندی نہیں ہے دوستو تمہارے مذہب میں رونہ جائز ہے تمہارے پر کوئی قید نہیں ہے سلام کرو ان آسووں کو جو آسو زینب کی آگ سے گرتا تھا جب ایک آسو گرتا تھا تو ایک تازیہ نہ رکھا اللہ بس پانچ ملے مجلس طباب ہوئی پانچ ملے عجرکم اللہ بس پانچ ملے مجلس ہوگی بسائم ہوگی دوستو مجلس مبور ہوگی آپ کے توصل سے مجلس قبول ہوگی دوستو خدا آباد رکھے آپ کو خوش رکھے سزا کھانے کے اندر جتنے جتنے میرے ماں ہیں میں نے بہتے بہتی ہیں ایک گزارش کر رہا ہوں عورتیں جو خواتین مجلس نہیں ہیں اگر اس کے بازو میں کوئی بچی ہونا تو اس بچی کے سر میں ہاتھ نہ پھیر رہا دیکھو حسین سکینہ کو خدا آپ اس کہہ کے جا رہے ہیں دوستو میں نے یہ گزارش بہنوں سے اس وقت بھی کی تھی جب میں عصر کی مجلس پڑھتا ہوں نا تو ماں اسے کہتا ہوں جن کی گودیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں زمین پہ رکھ دو حسین کا عصر جا رہا ہے جب آپ کی گودی جا رہی ہے آج سکینہ بچوں کو خدا حافظ کی حق زینب کو کہا زینب میرا کام ختم ہوا اب تمہارا کام شروع ہو رہا ہے زینب سکینہ سے خبردار اور ہاں زینب نماز شب جب پڑھنا تو بھائی کو نبھولنا بھائی کو یاد کر لیا کرنا اور اس کے بعد ایک مطبع امہ فضہ کو بلایا اور امہ فضہ کو بلا کر کہا امہ فضہ میرا چھوٹا سا کام کر دو فضہ نے ہاتھوں کو جھوڑ کر کہا آقا کیا حکم ہے کہا دیکھو وہ صندوق جو رکھی ہوئی ہے نا اس میں میرا ایک پرانا لباس رکھا ہوا وہ لباس کو لے کر آ جاؤ فضہ گئی ایک مطبع حسین نے کہا امہ فضہ خیال کرنا کوئی دیکھنے نہ پائے تمہیں امہ فضہ ایک مطبع آگے بھائی صندوق سے وہ بوسیڈا لباس نکالا آہستہ آہستہ آ رہی گی کسانیہ زہرہ زینب کی لگاہ پڑ گئی فضہ ذرا قریب دعا فضہ نزدی گئی فضہ کیا آئے ہاتھوں میں کہا آپ کے بھائی نے یہ لباس پگایا ہے زینب نے سر پیٹ لیا ارے فضہ لباس نہیں میرے بھائی کا کفن ہے یہ میرے بھائی کا کفن ہے فضہ ایک مرتبہ بچوں کی زندگی نے کبھی مجھے وقت دیا پڑھوں گا مجلس ایک مرتبہ بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا اللہ خلیفتی اللہ نگہبانی سب بچوں کو خدا آفز کرتے ہیں حسین صاحبے سے باہر آئے باہر آئے ایک مرتبہ وہی سکینہ جس کا مرسیہ سنان ہے دامن پکھل لیا بابا نہ جاؤ بابا نہ جاؤ ایک مرتبہ بچی کو دیکھ کر کہا سکینہ ہمیں جانے دے شاید ہم تمہارے لئے پانی لاسکے سکینہ جیسے ہی پانی کا سنلا تھا ہاتھوں کو جھول کر کہنے لگی بابا بابا مجھے پیاس نہیں لگی بابا سکینہ کبھی پانی نہیں بھانگی چچا سے پانی کو کہا چچا واپس نہیں آئے اکبر واپس نہیں آئے مجھے پانی نہیں چاہیے بابا رکھ جاؤ بابا رکھ جاؤ ایک مرتبہ اور قریب آئی اور قریب بابا کہاں جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو بیرانیس بابا کہاں جا رہے ہو بیرانیس کہتے ایک مرتبہ سکینہ پہ دیکھا اور دیکھ کر کہا سکینہ جانا ہے شک کو دور جو آنا نہ ہو اکھر زد کر کے روئیوں نہ ہمیں چاہتی ہوگر پہلے پہلے آج شب فرقت تدر سو رہیوں باقی چھاتی پہ غربت سے رکھ کے سر راحت کے دن گزر گئے یہ فصل آور ہے اب یوں بسر کرو جو یتیموں کا دعور ہے سکینہ نے لفظ یتیمی سنا رہی تھا کہ یتیمی کس کو کہتے ہیں ایک مرتبہ ننے سے میرانیس کہتے ہیں کہ ننے سے ہاتھ جوڑ کے بولی وہ تشرا کام بابا بتلائیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا نام بتلائیے مجھے کہ یتیمی ہے کس کا نام آخو سے مو گفو بہا کہ یتیمے لگے گی مام خن جائے گا یہ تجھ پہ علم آج اتابہ شام بیت سنیں گے میرانیس کی بی بی نہ پوچ سکینہ بی بی نہ پوچ کیسی مصیبت عظیم ہے ارے مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم سکینہ سمجھ گئے دو منٹ بس دو منٹ بی بی نہ پوچ کیسی مصیبت عظیم ہے مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے ایک مرتبہ خدا حافظ کا سکینہ جاؤ سکینہ جاؤ کا بابا یہ چہرہ کب دیکھنے ملے گا بابا کہا سکینہ اگر یہاں نہیں دیکھو گی تو تھوڑی ہی دیر کے بعد نوکہ نیزہ پر دیکھو جی سکینہ نوکہ نیزہ پر دیکھو گی حسائن پشتہ زین پر بلند رہ چھوڑ دیا حسائن پشتہ زین پر بلند ہوئے زلجنہ سے کہہ لے لگی زلجنہ یہ میری آخری سواری ہے میں نے تجھے بڑی تکلیفیں دی ہے لیکن یہ آخری منزل ہے میری چل مجھے اپنی منزل تک پہنچا دے زلجنہ زلجنہ سے حسائن کہہ رہے ہیں لیکن زلجنہ آگے نہیں برتا دوسری مرتبہ فاطمہ کے لال نے کہا زلجنہ بہت تھک گیا ہے نا بس یہ آخری سواری تو ہے اس کے بعد تجھے تکلیف نہیں ہوگی زلجنہ آگے نہیں برتا لیکن جیسے تیسری مرتبہ حسائن نے کہا زلجنہ نے گردن جھکا کر اشارہ کیا ایک مرتبہ مولا نے کیا دیکھا کہ زلجنہ کے سموں سے چھوٹی سی سکینہ لکھتی ہوئی ہے اور کہتی ہے زلجنہ میرے بابا کو نہ لے جا زلجنہ میرے بابا کو نہ لے جا ایک مرتبہ حسائن گوڑے سے اُترے سکینہ کو سینے سے لگایا پس آخری منزل سکینہ کو سینے سے لگایا سکینہ میں نے کہا تھا ماما آپ کسی کے ہمیشہ نہیں رہتے جاؤ سکینہ صبر کرنا تو بچی روکر کہنے لگی بابا جانا ہے تو جاؤ جاؤ بابا خدا حافظ مگر ایک تھوڑی سی تھوڑی سی سکینہ کی بات مان لو حسین یہ سمجھ کر کہ پھر کہا حسین پھر کہا سکینہ سکینہ کیا کہنا چاہتی ہو کہا بابا ذرا زمین پر تو بیٹھ جاؤ فاطمہ کلال جلتی زمین پر بیٹھ گیا کہا بابا ذرا زمین پر لیٹھ جاؤ حسین جلتی زمین پر لیٹھ گئے سکینہ حسین کے سینے سے سر رکھ کر سو گئی آنکھیں بند ہوئی اور ایک مرتبہ آنکھیں کھولی بابا جاؤ خدا حافظ حسین نے کہا سکینہ ابھی تو روم رہی تھی ابھی خدا حافظ کہتی ہو کہا بابا جیسے ہی میں نے آنکھیں بند کی خواب میں دادی زہر آئی خواب میں دادی زہر آئی سکینہ میرے حسین کو چھوڑ دے سکینہ میرے حسین کو چھوڑ دے حسین گئے آخری جملہ آخری جملہ برداشت کر سکتا سیدانیہ مجھے معاف کرنا آخری جملہ اگر کتاب میں نہیں ہوتا تو منور کبھی نہیں پڑتا حسین گئے سکینہ کی دل میں حسرت رہی میرا بابا پیاس آگیا میری پیاس کا خیال کرتے گیا ساہر لوائز الہزان دوسری دل میں تحریف کرتے ہیں کہ حسین شہید ہو گئے شام غریبہ قریب آئی ایک مرتبہ حبیر بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر میں جلے ہوئے حینے سے بچی نکلی جس کے کرتے میں آگ لگی ہوئی تھی حمید کہتا ہے کہ میں یہ سمجھ کر کہ اس بچی کی کرتے کے دامن کے آگ کو مجادو میں قریب گیا تو بچی نے ایک مرتبہ میری طرف دیکھ کر کہا اے شیخ مجھے ہاتھ نہ لگانا میں سیدانی ہوں میں سیدانی ہوں اگر طرف کرنا چاہتا ہے تو اس نے اتنا بتا دے کہ نجب کو کونسا راستہ جاتا ہے بتا بچی نجب جا کر کیا کروگی کا نجب میں میرا دادا ہے اس سے گونی بابا چھوڑ کر چلے گئے ایک بٹا محمید کہتا ہے میں نے دیکھا آخر جب ہمیں جدہ میں نے دیکھا کہ وہ بچی بیابان جنگل میں شام غریبہ کے وقت اندھیرے گپ اندھیرے میں بابا بابا کہتی ہوئی چلی اور اس مقام پر پہنچ گئی جہاں حسین کٹا ہوا سر ہے صرف جسم ہے جس میں انگیرہ تیر لگے ہوئے ہیں سرے انگوشتی جگہ نہیں ہے سرے انگوشتی جگہ نہیں ہے نصیب کی طرف یا حسین کی لاش پڑی ہوئی ہے سکینہ پہنچ گئی بس آخری جملہ اگر برداشت کر سکو تو سکینہ کو بڑا خیال رہ گیا تھا بابا کی پیاس کا ایک مرتبہ دور میں لگی بابا کو دیکھ گئی کہ ایسے میں ایک مرتبہ شبر آتا ہوا دکھائی دیا اور جیسے ہی سکینہ کے قریب گیا اور ایک مرتبہ کہنے لگا بچی بہت پیاس لگی ہے پانی چاہیے کہا پیاس کے لیے پانی رہی چاہیے ہاں پانی ضرور چاہیے کہا کس لیے پانی چاہیے کہا تھوڑا سا پانی شبر دے دے تو میں حسین کی بیٹی ہونا میرے بابا کی کٹی ہوئی گردن پہ پانی رکھ کر کہوں گی بابا سکینہ پانی لے آئی بابا اٹھو علی ازنر کو پانی ملائے خدا بندہ تجھا واسطہ حسین کی اس بچی پیاسی سکینہ کا جب باب کی پیاس کا خیال کرنے کے یہ شبی کے پاس پانی مانگنے کے لیے سلطی کوسر کی پوٹین کیا زمانہ آگیا دو خدا بندہ تجھا واسطہ حسین ابن علی کی پیاس کا خدا بندہ تجھا واسطہ علی اصغر کی پیاس کا خدا بندہ ہم علی کے ماننے والے حسین کا نام جب بھی آتا ہے آپ کو میں آسو گھر آتی خدا بندہ تمنا یہی ہے کہ حوض کوسر پر علی مرتضہ ہمیں سیراب کر دے خدا بندہ اس مجلی سے عذا کو خاص طور پر تیری بارگاہ میں شرف قبولیت اتا فرمائے خدا بندہ ہماری آنکھوں سے نکلے ہوئے آسووں کو بارگاہ فاطمہ زہرہ میں جگہ عطا فرمائے خدا بندہ ہمارے اس گریہ کو ہمارے اس حسین حسین کی آواز کو اس آہو کو خدا بندہ کربلہ مولنہ سے یہ جو شغدہ کی ذریع تک پہچھا دے خدا بندہ خدا بندہ ہمارے بچوں کو اون و محمد کے صدقے میں ترقی عطا فرمائے علی اکبر کے صدقے میں خدا بندہ جن کے گھر میں جوان ہن کو خوشیہ نصیب ہو جو اولا اولاد ہے ام برہ باب کی اجڑی ہوئی گوت کا واسطہ ان کو اولاد اس سوالے عطا فرمائے خدا بندہ حبید بن مظاہر کی ضعیفی کا واسطہ خدا بندہ جو مولے اس مجلی سے ازام آئے ہو جو ضعیف آئے ہوئے ہیں خدا بندہ واسطہ محمد و آل محمد کا اگر ان میں کوئی مستقل قلب ہو تو قلب ادمینا نطاف فرمائے خدا بندہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا خواتین جو مجلی سے سن رہی خدا بندہ ان کے سروں کے پردوں کو قائم رکھنا ان کے وارثوں کو سلامت رکھنا خدا بندہ دنیا میں زندہ رکھنا تو کوئی غم نہ دینا سوائے ہمیں آل محمد کے خدا بندہ واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا سے اٹھانا تو آل محمد کی محبت کے ساتھ اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اٹھانا خدا بندہ سقرات کی مشکلات کو آسان کر دینا قبر کے فشار سے نچانا آل مبرزق کی سختیوں کو آسان کر دینا خدا بندہ واسطہ محمد و آل محمد کا مالک وہ مقدس مقامہ جس پر اسلام دشمنوں نے حملے کر رکھے ہیں خدا بندہ واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی حفاظت فرمانا علماء دین طالب ایرم جہاں جہاں مالک تیری خاص حفظ و امن و امان میں رہنا مراج تقلید جہاں جہاں خدا بندہ ان کی حفاظت فرمانا ان کو شہد اندی کے ساتھ طول عمر اتا فرمانا خدا بندہ واسطہ محمد و آل محمد کا جنت المعلا اور جنت البقی کے ویران مزارات کو عباد کر دینا خدا بندہ اسے اسباب پیدا کر دینا کہ فاطمہ زہرہ کی ویران قبر اور دیگر امی اتھار کی قبور اتھار پر جل سے جل روز تعمیر ہو جائے خدا بندہ دنیا میں زندہ رکھنا تو سوائے تیرے اور آل محمد کے کسی کا محتاج نہ کرنا خدا بندہ جن کے والدین زندہ ہے ان کو صحت مندی کے ساتھ طول عمر تا فرما جن کے والدین مرحوم مقفور ہو گئے ان کے جوائر عیم مصورین علیہ السلام جگہ اتا فرما ہمارے امام زمانہ کا ظہور چلد چلد فرما ایک مرتبہ سورہ فاتحہ میں جو نام جو ذہن میں یاد آ رہے ہیں نہ یاد ہو تو پھر کر سب نکویہ فاتحہ ایک پڑنا ہے ہمیں محمد وآل محمد کا ہمارے اموات کو بخش مرحوم اللہ حاج علم علی حاج اسمائی حاج محسین قوم کے لیے جناب جعفر علی اسیل کے لیے اس مجلس میں بہت میری آنکھیں گھونتی جن کو مرحوم علم عباس بھائی کشوانی کے لیے اس سے بہت زیادہ محبت کرنے والے علم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مولانا عبی صاحب کے لیے خدا بندہ وہ ازادار حسین جن کے طویل فیرست ہے تقریبا 23 سال سے من کو مجلسوں میں دیکھ رہا تھا آپ کو اللہ سلامت رکھے کل میں بھی آج کے درمیان میں نہیں رہنگا دوستو حسین کی ازادار اسی طریقے سے رہے گی یہ غم اسی طریقے سے باقی رہے گا فدا بندہ وہ ازادار جو ہمارے سے بشار گئے ہے مالک وہ علماء جو ہمارے دھرمیان نہیں ہے وہ حسین کے غم میں رونے والے جو سب کے لیے وہ بیت ہوگا دیکھ نیو ایک برطبہ کل یا سورہ پاتھ ہاں پر دیں تہر رب العالمين اور خریف اللہ وفر لی و المؤمنات والمسلمین والمسلمات کل یا منهم ولم و تابع بيننا وبین بین خیرات انکا مجیب و دعوات انکا على كل شيء کبیر ان اللہ و ملائکت ہو صلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صل علیہ و صل مو تس لیم آ مرمو آجی جاپر علی بھائی کاسم علی بھائی حسیل تہتا مرمو غلام بھائی علی مو بھائی کس مانی لونر زواب آدھے سور بھات ہاں